بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی صاحب نے پوچھا کہ مشتزنی یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی ضائع کرنا اس کے نقصانات بیان فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتزنی کی حدیث میں سختی سے مزمت فرمائی چنانچہ قشف الخیفہ دوسری جل صفحہ نمبر دو سو اکیانوے پر حدیث پاک فرمایا جلک لگانے والے یعنی مشتزنی کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالی کی لانت ہے فتوہ رضویہ میں آلہ حضرت امام سنت مولانا الشاہ امام احمد رضاخہ محدی سے بریلی رحمت اللہ لے بائیسوی جل صفحہ نمبر دو سو چوالیس پر فرماتے ہیں کہ مشتزنی کرنے والے کی میدانِ حشر میں ہتیلیاں اس طرح پھول جائیں گی جس طرح حاملہ عورت کا پیٹ پھولتا ہے اور پورے میدانِ محشر میں اس کی ذلت و رسوائی ہوگی امام احل سنت فرماتے ہیں کہ ہر ایسا شخص جو کہ اپنی جوانی اپنے ہاتھوں سے مشتزنی کر کے ضائع کرتا ہے اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑنا چاہیے اور فرماتے ہیں کہ جب بھی شیطان اس حرکت کی طرف بلائے فوراً دل میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑے نمازِ پنجگانہ جماعت کے ساتھ پڑنے کی پابندی کرے اور فجر کی نماز کے بعد بلا ناغا سورہ اخلاص پڑے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ نکہ بھی اس کا واحد علاج ہے جو انسان کو شہوانی وسوسوں اور شہوت پرستی سے بجا لیتا ہے اگر والدین اولاد کو صحیح تربیت نہ دیں اور ان کا نکہ بالک ہونے کے بعد جلد از جلد نہ کریں تو پھر انسان ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے ایسے گناہوں میں پڑ جاتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے تو مشتزنی کرنے والوں کو ملعون فرمایا ایسے گناہ سے بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وہ کام جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی ہو ہم بچیں اور ہر اس کام کو کریں جس سے ہمارا رب اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام راضی ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے آمین ثم آمین بجائی الحبیبی کا سید المسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم